کہ عید ملاد النبی منانا اس میں جشن کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا یہ اسلام میں کیسا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ بارہ ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے اگر ہے تو بھئی کوئی دکھا دے بھئی یہ روایت ہے اس کے یہ راوی ہیں سارے ثقہ راوی ہیں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہیں ہے کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ لیکن اگر فرض کر لیں لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلانے لکھا ہے تو فلانے لکھا ہے چلو مان لیا کہ بارہ ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے حدیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے صحابہ نے پوچھا کیوں آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت پیر کو آپ پیدا ہوئے اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو جمع نہیں ہو سکتا اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا جس دن روزہ ہو جائے گا نا اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے عید الفضر کو کوئی روزہ رکھے بولو بھائی اب جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی جو عید ہے وہ روزہ کا دن کیا خیال ہے عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں اپوزٹ کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے دیکھو آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے بہت خوش ہیں آپ آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا بھائی میرا بچہ سو نمبروں سے پاس ہوا ہے میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو بھائی کیسے کریں گے بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں ہے بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی یہ خوشی ہے یہ کوئی غم ہے ہے بھائی روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے لیکن خوشی بھی نہیں ہے خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے منانا خوش ہونا ایک الگ چیز ہے خوشی منانا بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ بارے بھائی لوگ کو خوش ہو جائیں مسئلہ ہے خوشی منانا منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی صرف عید کے دن یہ کوئی خوش یعنی یہ کوئی کھانا کھلا کے تو آپ کے بچہ سو نمبروں سے پاس ہوا آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے بھائی کیسے منائیں گے آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے اس طرح تو منائی جاتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی دوسری بات دوسری دلیل جمعہ کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں اور عید کے بہت سارے احکام جمعہ کے دن بھی لاغو ہوتے ہیں غسل کر کے نہاں دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے عید کے دن بھی غسل کر کے نہاں دھو کے اجتماع ہوتا ہے نبی جمعہ کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نا دھو کے عید کے دن بھی ایسے ہی اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے لا تختصو لیلت الجمعات بسلات ولا یوم الجمعات بسومن حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے ویسے جائز ہے روزہ رکھنا آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے خطبہ بھی ہے جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے دو رکتیں ہیں عیدین میں بھی دو رکتیں ہیں تو لک ہے اس میں اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھئے گا آپ لوگ یہودی سب سے پرانی قوم ہیں ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا ہفتہ اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا سمجھ رہے ہیں نا اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے عیسائی اس کے بعد آئے ان کے لیے کون سا ہوا اتوار کو جو ہفتے کے بعد ہے مسلمان ان کے بھی بعد آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا پیر اور یہ یومِ ولادت بھی تھا تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا بھئی عقلی لحاظ سے بھی اور جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے بھی عقلی لحاظ سے اس لیے کہ وہ پہلے تھے تو ہفتہ پھر اس کے بعد اتوار تو اب ہمارے لیے پیر اور اس لیے بھی کہ نبی کا یومِ ولادت ہے تو یہ بطریقِ اولہ پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی کیونکہ وہ نبی کا یومِ ولادت ہے لیکن چونکہ اس میں عید کا کونسپٹ ہے نا اس لیے پیر کا نہیں ہوا بلکہ ریورس کر کے کہا لے گئے جمعہ کی طرف تو پیر کے دن یا نبی کے یومِ ولادت سے عید کا کونسپٹ اسلام نے کھرچ کھرچ کے نکال دیا ہے کہ اس میں عید کا کونسپٹ ہو ہی نہیں سکتا اپوزٹ ہے اس کا روزہ ہے بات آرہیے سمجھ میں اس لیے بارہ ربی الاول اگر نبی کا یومِ ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا ہم تو اس کے بھی خائل نہیں ہیں روزہ رکھنے کے کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے بارہ ربی لوگ کا نہیں رکھا لیکن اگر آپ کو کھیچتان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزہ کا تو قرار دے سکتے ہیں آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لئے ممکن قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے آپ ممکن نہیں ہے دوسری بات ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے ایک پوائنٹ اور رہ گیا ہے اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں منایا جاتا ہے رات کو کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں لائٹنگ ہوتی ہے لائٹنگ رات کو جچتی ہے دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں لبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں صبح کے وقت صبح صبح آپ اشراق کے وقت آوگے نماز پڑھوگے سمجھیاں کھاؤگے گلے ملوگے پتلی گلی سے نگل لو عید اللہ حضہ میں بھی صبح صبح آوگے نماز پڑھوگے قربانی کروگے گوشت کھاؤگے ٹھیک ہے نا یہ سب کام طبی فقہ نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکرو ہے جائز ہے مگر مکرو کیونکہ شاعر اسلام میں مسیحہ دن میں ہو گئی ہے رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت گناہوں کی طرف لے جاتا ہے جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ بارہ ربی الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے رات کو ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے ساری جو نات اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے رات کو یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے تو پتہ چلتا بھائی بہت معذرت کے ساتھ کسی پہ تنز مقصد نہیں ہے دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی احسل یاد رکھو محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے اور جذبات سے ہٹ کے جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے جب محبت ہو نا کسی کو تو اپنے جذبات کو حدود کے اندر رکھے انسان محبت کا اظہار کرے اپنے جذبات کو غالب کر لینا نبی کا عشق ہر مسلمان کو ہے ہر ایک کا دل چاہتا ہے یہ کرے یہ کرے یوں کرے نبی کی یاد میں لیکن آپ اپنے اس جذبات پہ کنٹرول کریں کہنے بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے